جائے کوئی پریشانی آ جائے تو دو رکعت نماز پڑھیں صلات الحاجت کی اور سبحان ربی العالی کے بعد چالیس دفعہ آیت کریمہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین تو چار سجدے ہیں تو دو رکعت نماز ہے تو ہر سجدے میں چالیس دفعہ کیا پڑھیں گے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین پھر سلام پھیریں گے پھر دعا کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی دعا کرو نا اللہ قبول کر لے گا تو مجھے ایک آدمی نے بتایا میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں کام نہیں ہوتا دو دفعہ پڑھتا ہوں آخر تین دفعہ پڑھتا ہے میرا کام اللہ کر دیتا ہے کام بنانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے تو اس لئے کوئی مشکل پیش آ جائے تو دو رکعت کیا پڑھیں گے نماز اور ہر سجدے میں سبحانہ ربیہ العرہ کے بعد کیا پڑھیں گے ایت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اور سلام پھر کر پھر کیا پڑھیں گے الحمد شریف پھر کیا پڑھیں گے درود شریف پھر اس کے بعد کیا مانگیں گے دعا پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھیں گے اب جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا تو مشکل پیش آتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو ہمارے جو گھر دوست ہیں وہ ہسپتال چلے جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سورہ یاسین پڑھو بچہ جلدی پیدا ہو جائے گا اب جو ہے جب یہ مشکل مسئلہ ہو تو سارے گھر والے کیا پڑھیں سورہ یاسین سارے گھر والے کیا پڑھیں سورہ یاسین اور خیرات کریں پچاس روپیہ سو روپیہ مدرسے کو مسجد کو مجاہدین کو غریبوں کو یتیموں کو بیوہ کو جہاں اللہ توفیق دے جتنے پیسے اللہ توفیق دے خیرات کرنی ہے اور کرنی اللہ کے نام پر ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نام کی خیرات کرتے تھے اللہ کے نام تو اس لیے خیرات وہ دی ہے جو اللہ کے نام کی ہو تو اللہ کے نام پر خیرات کریں گے اور کہیں گے اے اللہ ہم تیرے نام پر خیرات کر رہے ہیں ہماری یہ مشکل حل کر دیں یہ بیماری دور کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعو مرزاکم بصدقہ اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو تو خیرات کرنے سے بیماریاں ٹل جاتی ہیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں تو اب ایک تو جب بچے کی پیدائش ہو تو سارے گھر والے کیا پڑھیں سورہ یاسین دوسرا کیا پڑھیں سلات الحاجت جو بتائی ہے اور تیسرا کیا کریں گے خیرات تو آپ کے محلے کے قریبی محلے ہمارے دوست رہتے ہیں تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو میں نے ان کو یہ تین کام بتائے تو مجھے ملے کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے اس دفعہ تو بڑی آسانی ہوگی ڈاکٹروں کے پاس جانا ہی نہیں پڑا گھر میں اللہ نے بچہ پیدا کر دی آپ بتاؤ بکری کا بچہ بغیر اپریشن کی اللہ کرتا ہے کہ نہیں تو جو اللہ بکری کا بچہ بغیر اپریشن سے کر سکتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی بغیر اپریشن کے انسان کا بچہ بھی پیدا کر سکتا ہے آپ بتاؤ کوئی مشکل ہے اس کے لئے تو اس لئے ڈاکٹروں کے پاس اگر جاؤ گے تو وہ کہیں گے اپریشن کیونکہ فیدہ ہے اگر ویسے دوائی دیں تو تھوڑی کمائی ہے انہوں نے تو کمائی دیکھنا ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ بندے کا نقصان ہو رہا ہے تو اس لئے ہم جب کوئی مشکل آ جائے تو کیا کریں گے خیرات اور کیا پڑھیں گے نماز صلات الحاجت اور کیا پڑھیں گے اور کیا کریں گے سورہ یاسین اب مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسئلہ ہو سورہ یاسین اس کے لئے پڑھو گے اللہ وہ مسئلہ حال کر دے گا اب مثال بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی وہ یہ سورت اسی نیت سے پڑھے اب خطرہ ہے دشمن کا سورہ یاسین اسی نیت سے پڑھے سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ بچا دے گا اب ایک کتاب ہے مسنون دعائیں اس کے اندر دعائیں لکھی ہوئی اب رزق تنگ ہے اس کے اندر دعا لکھی ہوئی ہے ہماری ماں بہنیں پڑھیں اللہ رزق فراغ کر دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی فجر کی نماز سے پہلے سو دفع یہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیں گے ایک صحابی نے یہ پڑھا کچھ عرصے کے بعد آیا کہتا ہے یا رسول اللہ اب تو دولت سنبھالی نہیں جاتی اب یہ مسئلہ بن گیا پہلے دولت آتی نہیں تھی یہ پریشانی تھی اب زیادہ ہوگی اب یہ پریشانی ہوگی کیسا وظیفہ ہے تو وظائف حصول رزق ایک کتاب ہے دار المطالح سے ملتی ہے چھوٹی ہم وہ مگوال ہیں اس کے اندر وظیفے لکھے ہوئے ہیں کس کے بتائے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ پڑھو اللہ رزق بڑھا دے گا اللہ تنگی دور کر دے گا تو کوئی پریشانی آ جائے تو ایک کتاب ہے پریشان انسان کا ہم درد ساتھی وہ چھوٹی سی ایک کتاب ہے اگر دشمن پریشان کر رہے ہیں اور دعا ہے اگر رزق کی پریشانی ہے پھر اور دعا ہے اگر کرزے کی پریشانی ہے پھر اور دعا ہے اگر کوئی بیماری کی پریشانی ہے پھر اور دعا ہے ہر پریشانی کی دعا لکھی ہوئے اور بتائی ہوئی کس کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسنون دعائیں ہیں وہ گھر میں رکھ لیں کوئی کام ہو نا کوئی مشکل ہو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا بتائی ہے تو ہم ایسے خامخواہ کوئی نجومیوں کے پاس جا رہے کوئی حساب کرانے جا رہے تو اس لیے ادھر کوئی بچے گزرتے ہیں تو یہ پاؤں لگ جاتا ہے یہ خیال کریں تو ہماری ماں بہنیں جو ہیں جب شادی ہوتی ہے یا غمی ہوتی ہے وہ رسموں پہ بڑی چلتی ہے یہ رسم ہے یہ رسم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین و یسر دین آسان ہے اور آپ نے فرمایا شادی وہ برکت والی ہوتی ہے جس میں خرچہ تھوڑا ہو اور شادی دین کے دیکھ کر کرنی چاہیے دین کے لیان سے تو اب جو ہے ہماری ماں بہنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر عورت تنور پر روٹیاں پکا رہی ہو اور اس کو خامد بلائے تو وہ روٹیاں چھوڑ کے چلی آئے یعنی اللہ تعالی نے شان بنایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خامد راضی ہو اور اسی حالت میں عورت کی موت آ جائے تو جس عورت سے خامد راضی ہوگا اللہ اس کو جنت بھیدے گا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت میں تین خوبیاں ہونی چاہیے اگر مرد دیکھے تو خوش ہو جائے اور اگر مرد کوئی بات کرے تو عورت مانے بیوی مانے اگر خامد گھر نہیں ہے تو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اب عورت مکہ اب کسی لیے کرتی ہے لوگوں کے لیے جب بزار جانا ہوگا تو بناو سنگار جب شادی پر جائے گی ہماری بہن تو بناو سنگار کرے گی جب سفر پر جائے گی رشتہ داروں کے ہاں جائے گی اچھے کپڑے بناو سنگار اور جس کا حق ہے خامد اس کو دکھانا تھا اپنا بناو سنگار اس گھر میں ملک کچھری رکھتی ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ کہ اپنی زینت کس کو دکھاؤ خامد کو دکھاؤ تو اس لیے ہماری مائے بہنیں اگر کہیں جائیں تو سادگی سے جائیں اگر بناو سنگار کرنا ہے تو کہاں کریں گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے سہن کی بجائے کمرے میں پڑے یعنی گھر میں بھی چھوپ کر پڑے اب آپ بتاؤ جب گھر میں نماز بھی چھوپ کر پڑے تو بزاروں میں جانا کیسے ہوگا اور میلے پر جانا کیسے ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت قبرستان جاتی ہے اس پر اللہ کی لانت آتی اور جتنی دیر عورت خامد کی اجازت کے بغیر بہر رہتی ہے اتنا دیر اللہ کی لانت میں رہتی اب کئی عورتیں گھر بیٹھ جاتی ہیں کہتی ہیں ہم خامد کے ہاں نہیں جاتی تو کیا فیدہ آیا جب بیٹھ گئی تو نماز بھی قبول نہیں اور جتنی دیر بیٹھے گی لانت ہوگی تو کیا فیدہ ہے تو اس لیے خامد کو بھی حکم ہے کہ تو عورت کے ساتھ اچھا سلوک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خود خامد کھائے تو بیوی کو بھی کھلائے جب اپنے کپڑے لے تو بیوی کے بھی لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر حکم خیر حکم لے احلی اچھا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہوں اب خامد کو حکم دیا کہ تم بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور بیوی کو حکم دیا کہ تم خامد کی فرما برداری کر اب میاں بیوی دونوں مل کر اپنے گھر کو جنت بھی بنا سکتے ہیں جہنم بھی بنا سکتے ہیں اگر میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں گے بچوں کے اندر ایک دوسرے کی عزت پیدا کریں گے اب بیوی کہہ رہی ہے اپنے بچوں کو کہ دیکھو ابو آپ کے پھال فروٹ لائے ہیں کھلونے لائے ہیں کپڑے لائے ہیں آپ نے ابو کا شکریہ ادا نہیں کیا اب ابو آپ کے بڑے اچھے ہیں دیکھو کیسی اچھے چیزیں لائیں اب ابو کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ آپ کی امی ہے نا تو یہ آپ کو اس نے دیکھو روٹی پکا کے کھلائی ہے آپ کے کپڑے جو ہیں نا یہ آپ کی امی نے دوئے ہیں آپ نے شکریہ ادا ہی نہیں کیا تو اب میاں بیوی دونوں مل کر اپنے بچوں کے اندر ایک دوسرے کا احترام پیدا کریں تو پھر جو ہے اچھے رہے ادھر ایک آدمی مقرر کرو کوئی بچے گزرتے ہیں یا ایک عورت خیال کرے گھر میں کہ کوئی بچے گزرتے ہیں یا کوئی پاؤں لگتا ہے تو پھر وہ تار ہیل جاتی ہے یا کوئی سپی کر بیمار ہے لگتا بیمار ہے تو پھر اس کا جو چیز وہ بناتے ہیں وہ بھی بیمار ہو جاتی ہے